ایک کروڑ تو کچھ بھی نہیں میرا اللہ ایک عرب دے گا یا غنیوں یا مغنیوں آج میں نے یہ وظیفہ پڑھا شام کو اسی کروڑ مل گئے آزمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین آج آپ کے سامنے اللہ پاک کے صفاتی نام لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین آج کا وظیفہ زندگی میں سکون کے لیے اور دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے ویسے تو اللہ کے ہر کام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ دولت اور سکون حاصل کرنے کا افضل ترین اور مجرب عمل ہے اگر انسان سچے دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے پوری دنیا کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو زلیل کر دینا ہے اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھی ان ناموں کا وظیفہ کری صرف ایک مرتبہ پڑھ لی اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے یہ عمل یا غنیوں یا مغنیوں رب کعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی رقم بچائیے مثال کی طور پر آپ کو پچیس لاکھ یا پچاس لاکھ کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر صبحوں پڑھو گے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا شام پڑھو گے تو رات تک یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا یہ وظیفہ یہ عمل اتنا آزمودہ ہے اتنا خاص ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت یہ پیسہ یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے میرے تمام بہن بھائیوں سب سے صرف ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو اس خاص وظیفے کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اللہ والو یہ وظیفہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو پریشان حال ہیں جو پریشانی میں خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے یہ وظیفہ پیسوں کے لیے رزق کے لیے دولت کے لیے فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھئے وظیفہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مجرب ہے اس کو پڑھنے اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پوری زندگی اس وظیفے کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا یہ وظیفہ روزانہ پڑھا جا سکتا ہے آپ انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے جتنی بڑی رقم کی بھی ضرورت ہو فوری طور پر آپ کو مل جائے گی ایسے بہت سے لوگ جو بے شمار وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ آج تمام کام چھوڑ کر صرف یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھئے یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو صبح و شام رات دن دوپہر جب آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر کی خاموش کونے میں بیٹھ کر صاف ستری جگہ پر جائے نماز بچھا کر ایک بار بتائے گئی طریقے سے پڑھتے ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی بہت سے بھائی بہت سے بہنیں کہیں نہ کہیں نوکری کرتی ہیں ان کو وقت نہیں ملتا ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ وظیفہ پڑھ سکیں وہ چاہے تو اپنے کام پر دکان پر دفتر کاروبار وہیں بیٹھ کر بھی یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اللہ والو یہ وظیفہ دو منٹ کا وظیفہ ہے دو منٹ کا آسان وظیفہ پڑھ لیجئے کاروبار میں آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی اتنا کاروبار چل پڑے گا آپ کے آس پڑوس کی جو لوگ ہیں پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تم بھیکاری تھے کل تک تم فقیر تھے کل تک تمہاری دکان پر کوئی گاک نہیں آتا تھا آج تمہاری دکان سے رش قتم نہیں ہوتا اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ فوری طور پر ہر تقدیر کو بدل دیتا ہے فوری طور پر گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے اللہ والو یہ مجرب وظیفہ کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے وظائف اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر کرے تو وہ بھی آسانی سے کر لے گا اللہ والو اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں دو منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھئے دوسروں کو بتائیے جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے درود پاک کوئی سب ہی پڑھا جا سکتا ہے کوشش کیجئے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے سواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اب چلتے ہیں وظیفے کی جانت درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے توجہ سے تین بار سورت کوسر پڑھنی ہے سورت کوسر زبانی آتی ہے تو بہترین ہے نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد قلوہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد یعنی کہ سورت اخلاص کو تین بار پڑھنا ہے توجہ بہت ضروری ہے نیت مقصد کی لازمی کرنا کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گی وہ کامل یقین سے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا تین بار سورت کوسر اور سورت اخلاص پڑھتے ہی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے یہ رب کے دوست صفاتی نام ہیں اس کو پڑھنا شروع کیجئے جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں اللہ والو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد تین بار سورت کوسر تین بار سورت اخلاص پڑھنی ہے اور ایک سو اکیس بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے میرا رب سڑک پر مانگنے والے فقیر کو غنی بنا دے گا یا غنیو یا مغنیو پڑھنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا اللہ والو یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل ہے آج تک جس نے پڑھا صبح پڑھا رب نے شام تک کامیابی عطا فرمائی شام کو پڑھا رب نے صبح کامیابی عطا فرمائی یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو ارجنٹ اپنے کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں فوری اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کسی بیماری سے کسی پریشانی سے کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں آپ نے ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنیو اللہ والو لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا ایک سو اکیس بار ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ کا طریقہ دوبارہ بتا رہا ہوں اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو فوری طور پر کھول دے گا خدارہ اگر میرا بس چلتا میں دردر کی ٹھوکریں کھانے والوں کو جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پھرنے والے کو محتاجوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے تین بار صورت قوسر اور تین ہی بار صورت اخلاص پڑھئے ایک سو اکیس بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھئے پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہو گیا درود شریف کو اول اور آخر کے پڑھنے سے جو کامیابی ملتی ہے وہ پڑھنے والا خود دیکھ لے گا بڑے بڑے وظائف کیے آج یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھئے اور آج کوئی چھوٹی حاجت نہ لے کر بیٹھنا آج اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو مانگو گے مل جائے گا آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد شام تک پورا ہو جائے گا ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا چوبیس گھنٹوں میں فرشتے زمین پر آ جائیں گے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی اللہ والو آپ کرزدار ہیں کروڑو کا کرز ہے یہ نہ سوچنا کرز کیسے اترے گا یہ تو اتر نہیں سکتا بس یہ یاد رکھنا آپ دنیا اور آخرت کے خالق اور مالک سے مانگ رہے ہیں صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھنا کرزداروں کے کرز اتر جائیں گے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی بس یقین کامل توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھئے ناظرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو اگر آپ سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ وظیفہ کر لیا آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکر آجز ہو کر مکمل یقصوی کے ساتھ اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ چھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ والو اس وظیفے کے کمالات بے شمار ہیں صرف یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے میرا رب موز سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہر حاجت کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں مصیبتیں رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کر دے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت و وسط کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمم آمین